لیکن ایک ایپل کے سی او ٹیم کک جو ہیں وہ انڈیا ہیں اور پوری دنیا نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے کہ کس طرح سی او جو ٹیم کک کا وہاں پہ آنا اور انڈیا کا سات فیصد تک ایپل پرڈکٹس کی منفیکٹرنگ کرنا جبکہ پاکستان کی طارد صاحب جو لیٹس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے جو ڈیل کروائی ہے اور جو سعودی عرب اور یو ای سے پیسے لیے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب یہ سارا ان کی وجہ سے ہوا ہے تار صاحب یہ بات تو اس وقت آج میں ایک ینگ لڑکے سے مل رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے سی جیس کی تکلیف ہے یہ ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں پہلے بھارت ایفریکہ سستہ اصلہ خریتہ تھا رشیا سے یکرین کی جنگ کی وجہ سے وہ رشیا کی سپلائی جو رشیان آرمامٹس کی سپلائی ایفریکہ میں جو کم ہوئی ہے وہ ایک گیپ آیا ہے بھارت اس کو فل کرنے کے لیے ایفریکہ میں ایفرٹ کرنا ہے اس ریسنٹ ٹریپ آن ڈاکٹر جے شنکر واس بیسٹ ٹو سیل ڈا آرمامنٹس ٹو ایفریکہ تو ان کی سوچیں دیکھیں ان کی گروہ دیکھیں امریکہ آج بلکل اس طرح لگتا ہے جس طرح بھارت کے پاؤں میں پڑا ہے میرا مقصد ہے کہ چینہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو باور کرا دیا گیا کہ you cannot come into our area without the sport of india اور دوسرا میں نے آپ کو اشاہد آپ نے سنا ہی ہوگا میرا خیال ہے آپ اور میں ایک event میں کٹھے تھے جہاں یہ کہا گیا تھا کہ ہر امریکہ کے board کے اوپر امریکن کمپنی اینی سکسیسپل امریکن کمپنی کی board کے اوپر جب تک بھارتی نہیں ہوتا ورسز آپ یہ بتائیں دنیا میں آپ نے کوئی ملک چھوڑا ہے ریسینڈلی جہاں خیرات مانگنے نہیں گیا آپ ورسز آج کس طریقے سے فخر سے ہمارے پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ سعودی عربیا اور یو اے سے خیرات دلوانے کے لیے سپا سالار کا بہت بڑا رول ہے شرم آتی یہ بات سنتے ہو یہ بات سنتے ہوئے شرم آتے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے چھتر سال سے آپ گھوٹنوں پہ ہیں اور خیرات مانگنا آپ کا ایک آپ کے ٹریڈ مارک آپ پیش آبار ہو اس ہی وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں دنیا کے لیڈروں سے جب فون کرتا ہوں پیسے مانگنے کے لیے وہ میرا فون نہیں اٹھاتا ہے یہ شباز شریف صاحب نے کہا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا آپ کو خیرات سے نکلنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو دہشت گردی جو بیچتے ہیں ان سے نکلنا پڑے گا آج بھی بجائے اس بات کو چھپائیں آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں فخر سے نہیں کہتے لیکن اس لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں دو سو باسٹھ حملے ایک سال میں دہشت گردی دہشت گردی کی ہوئے تاکہ ہمیں پیسے لیں دیکھیں جہاں کتنے مظلوم ہیں آپ کی جنگ ہم آپ کی جنگ ہم لڑتے رہے ہیں ہم کتنے زخمی ہیں ڈالر اللہ کے نام پر دو چار بلین گزرتے میں دے جائے ہیں میرے بچے بھوکے مر گئے لندن میں یہ اس سے آپ کو نکلنا ہوگا اور دوسرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ چالیس ہزار مدرسے آپ نے یہاں بنا لیا ہے بنائے ابھی تک اور اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں انگریش پڑھا رہے ہیں فیزیکس پڑھا رہے ہیں کیمیسٹی پڑھا رہے ہیں اور پھر اس پر اس کو چھوڑے آکسپورڈ گریجویٹ ہارورڈ گریجویٹ پاکسان جاتے ہیں تو عمل بن معروف بنا لیتے ہیں ایک آکسپورڈ گریجویٹ نے تو خیر اپنا ٹریڈ مارے بنایا عمل بن معروف کال چیف جسٹر صاحب گئے ہیں کسی بار روم میں وہاں کھڑے ہو کروں نے کہا عمل بن معروف کا ساتھ دے ہیں اپنے بچے سارے باہر سے پڑھے لکھے تو سامنے وکیل بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں عمل بن معروف بناو عمل بن معروف کا ساتھ دے ہیں کبھی کسی نے سوچا ہے ڈیجیٹل پاکستان کے بارے نے سوچا ہے میں چیما سب آپ کے سیگمنٹ پہ کئی دفعہ میں نے منتیں کی پاکستانی لوگوں کی خدا رہا بھارتی چینل دیکھو خدا رہا بھارتی چینل دیکھو شاید شرم آ جائے شاید شرم آ جائے کہ وہ کہاں جا رہے وہ کہاں جا رہے وہ ترکی کس طرح کر رہے ہیں اب بھارتی فلم ہے تو دیکھتے ہو شوق سے بھاگ بھاگ پتھار میں کہتا ہوں کوئی پاکستان ہی ایسا نہیں ہوگا جس نے مووی پتھار نہ دیکھی ہو لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ انڈین انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے تعلیم لے کر دنیا میں کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بات ایڈ کرو تار صاحب میں کل کسی سے بات کر رہا تھا کرکیٹ کے والے سے تار صاحب سعودی عرب نے انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ان کا IPL ہے انڈین پریمیر لیگ ان کی پرائیوٹ جو کھیلتے ہیں ٹیمیں وہ بلکہ دو ٹیمیں جو بکی ہیں سننا وہ وان پانٹ سکس بلین ڈالر کی بکی ہیں دو ٹیمیں انٹرنری سعودی عرب نے ریاد کے ساتھ تار صاحب ایک ٹیم بنایا جو میں آپ کے ٹینشن ڈیورٹ کرنا چاہتا ہوں اب سعودی انڈینز کو کہتے ہیں وہاں پہ آو جبکہ سننے میں ہے کہ جب انہوں نے اس ٹیڈیم کا افتتاہ کیا تو ساری پاکستانی امبیسی وہاں پہ موجود تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان آئے لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ یہ تو سارا پیسہ اور سارا کچھ تو انڈین کرکٹ کو لے کے آنے سے ہوگا پاکستانیوں سے تو نہیں ہوگا سو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح irrelevant کر لیا ہے because of security and all that ہم تو اپنی کرکٹ کو بھی اس طرح نہیں بیچ سکے جس طرح انڈیا بیچ رہے یا باقی بیچ رہے ہمیں شارجہ میں کرکٹ جا کے کھیلنا پڑھا ہے تار ساب تو یہ کرکٹ ایسی کومیڈیٹ ہی ہم ایک سپورٹ کر سکتے تھے لیکن لیڈرشیپ کے ذہن میں اس طرح کا ویجن ہی نہیں ہے لیڈرشیپ کا ویجن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان پیٹی ڈی سی تھا اس کو بالکر کیا تین سو ایمپلوئی ان کے سڑکوں میں زلیل ہوتے تھے لیکن جب بات کریں گے تو لوگوں کو جلسے میں کہہ دیں کہ میں ٹوریزم ایمپورٹ میں ٹوریزم بڑھا دوں گا یہ سویٹزر لینڈ ہے ہمارے پاس سویٹزر لینڈ ہے اچیما صاحب میں میری جب میں پاکستان پہ پڑھتا ہوں ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی ہسٹری پڑھتا ہوں پولٹیکل سائنس کے ساتھ کمپیرزن کرتا ہوں ہر چیز جام ہو جاتی ہیں سوچے ختم ہو جاتی ہیں بلکل پتہ نہیں کیا بات میں حیران ہوں میں نے آپ کو پچھلے پروگرم میں بھی شاید کہا تھا کہ جہاں آکس فورڈ اور کیمرج کے پڑھے ہوئے جس جج جو ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اوپر خدا ہے نیچے سپریم فورڈ ہے جب وہ ڈنڈوں سے جوتوں سے لڑ رہے ہوں تو قوم کا کیا پڑھٹ کرے گیا کیا 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 نظر آتا ہے آپ کو کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے ازاد کشمیر کے اندر دیکھ لیں جو موطرم جو وزیراعظم نکالے گئے ہیں سونا شام سات مجھے آفز میں آتے تھے ساری مینٹنگ سونا رات کو ہوتی تھی کیونکہ ان کو پرونی عادت ہے رات کے بغت جاگ نہیں اور ان کے بارے میں جو چیزیں نکل رہی ہیں کہ گھنڈا امین پور گھنڈا گھنڈا پور ساتھ کی جو اورگنزیشن ہے ان کے ساتھ جھگڑا تھا ان کا لڑائی تھی کہ ان کو ٹھیکے دیے جائے سارے میں اب سٹوریاں نکل رہی ہیں سارے کچھ لیکن جو بھی نکلتا ہے اس کے پیچھے سے گھنڈ ہی نکل رہا ہے منی لانڈرنگ ہی نکلتی ہے فراڈ ہی نکلتا ہے دو نمبر ہی نکلتی ہیں کبھی آج تک میں نے کوئی ڈھانکی خبر نہیں سنی کہ وہاں سے جی انہوں نے کوئی چیز بنا لی ہے یا کوئی لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم یہ انڈسٹری لگائیں میں ان کو بتایا بھی تھا کئی دفعہ میں نے آپ کے سیگمنٹ میں بات کی تھی موڈی صاحب نے اگلے دن جو انہوں نے اپنے آئی ٹی کے بارے میں آئی پی یو کے بارے میں جب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تھا آٹھ سال میں یہ سفر ہم نے تیع کیا ہے سکسٹی ملین براڈ بینڈ کسٹمرز ٹو ایٹھ ہنڈڈ فیفٹی ملین آٹھ سال میں خدا کا نام ہے آج ہی کچھ چیز شروع کر لو جہاد کرنا ہے تو جہالت کے خلاف کر لو یا غربت کے خلاف جہاد کر لو اگر تم اتنے بڑے مسلمانوں ورنہ اتنا بڑا تم اپیٹرائٹک ہو ورنہ میری نظر میں جہاد کرنے ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہم لوگ پائٹی پیپل ہیں ہم لڑ نہیں سکتے ہم تو اتاولہ کا گانا سن لیا عبرار الحق نے گانا گا لیا تالیاں بجا دیں سیٹیاں بجا دیں لڑکیوں کو دیکھ کے ذرا شگل میلا کر لیا اس سے علاوہ آپ کیا ہے اب سوچیں لوگ کا نہیں رو ہی کوئی نہیں آخری رو آپ کا ماراجہ رجیل سنگھ تھا اس کے بعد اس کے بعد آئی کوئی نہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے نیرا ہے سارا نیرا دے توکھا تو میرا لیکن مسئلہ یہ ہے اس بات کا کہ جو میں ڈسپوائنٹڈ ہوں اس وقت کہ آپ کے اوپر دیکھیں انسٹیٹوٹ انڈیا انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی سے لوگ پڑھ کے آکے امریکہ سفر دیکھیں ہمارے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں ہارورڈ ایڈوکیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ کیمریج میں گئے ہیں کیمریج کی ایڈوکیشن پر فیل ہوگی آکسپورٹ گئے ہیں آکسپورٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ واپس گئے ہیں برا طریقے سے لوٹ رہے پاکستان ایک ٹیبل پر اوپر بیٹھ کے وہ یہ کسی کنسیس پہ نہیں پہنچ سکتے کہ پاکستان میں میرا آپ سے یہ پویسٹن ہے ایک پویسٹن چیما صاحب آپ کا ہر بیورو کریٹ یہاں سے آکے ماسٹر ڈگری لے کے جاتا ہے گورنمنٹ کے خرچے پہ آپ کا ہر فوجی بھائی یہاں گورنمنٹ کے خرچے پہ آگے ڈگری لے کے جاتا ہے آپ کے بریٹش ایجنٹوں کے بچے سارے اچھی سونیر یہاں آکے پڑھ کے جاتے ہیں اس وقت ذرا نظر دھڑائیں سارے لوٹرز کون ہیں وہ ہی ہیں سارے وہ ہی لوٹرز ہیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ سفر دیکھیں انڈگین انسیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز لوگ آئے ہیں امریکہ کا قبضہ کر گئے ہیں سارے وہ اجیے بھنگ آپ کھڑا کر لیا وہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگلے دن میں چھوٹی سی مثال لیتا ہوں چھوٹی سی مثال لینا چاہیے یہاں پر اگلے دن بھارتی فائننس منسٹر آئی ہیں یہاں پہ ابھی آئی ای 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 کے سپرینگ سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جس میں آپ نے ریفیوز کر دیا آنے سے انڈگین امیسی میں ڈینر تھا دو سیکٹری یلن اور دوسری سیکٹری ٹیبل پر ان کے سامنے بیٹھیں ساز بیٹھیں this is what their value اور آپ کی value وجہ کیا ہے آپ کے harvard graduate آپ کے Cambridge graduate Oxford graduate سوائے money laundering کے انہوں نے کچھ بھی نہیں سکھا وہ کہتے ہیں علامہ اقبال بچارہ بڑا عرصہ پہلے گیا تھا اس نے کہا کلام مرد نادہ پہ کلام نرم و نازق بے اثر بے اثر یہ صرف یہاں سے پیپر کی ڈگریاں لے کر گئے ہیں پہ پاکستان کو لوٹنا کے اس طرح دکھا کے ہاتھا نہیں کوئی ڈی ای 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 میں پر آلم ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اس پہ بھی پوری سچ کروں کہیں کہ what the hell is wrong کہ یہ یہ انسیٹیوشن جن کے میں نے نام نہیں کہا یہ دو دو سال دو سو دو سال پرانے ہیں یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے پاکستانی مائنڈ کار کہ سارے فوجی بھائی یہاں کے گریجویٹ سارے جاجی یہاں کے گریجویٹ ساری بیوروکریسی یہاں کی گریجویٹ لیکن ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں پتہ نہیں وہ ڈگری کا پھاڑ دیاتے ہیں یہاں پتہ نہیں دماؤ یہاں چھوڑ جاتے ہیں جاتی جاتے ہیں میرا علمیہ ہے یہ کہ مجھے کوئی بندہ سکھائے بتائے کہ this is what is wrong in your DNA me myself and mine سوائے آپ نے تھی ہاں کتران تو لاپا کچھ نہیں ہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپس میں شادیاں کر لیں سالے بینوئی سوسرساس سارے سارے لشتہ دار ہیں یہ بڑا کمال طریقے سے کیا ہے یہ لیکن یہ بھی ایک لوٹنے کی strategy ہے مجھے نہیں امید کہ Harvard نے یہ سکھایا ان کو یہ ان کی اپنی invention ہے کہ سالے پر مجھے بڑھ کے لوٹی ہیں جب تک آپ قوم نہیں بنیں گے جب تک آپ قوم نہیں بنیں گے بچ نہیں پائیں گے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتی بلکہ Wall Street Journal جرنل نے آپ کا مرسیہ لکھ دیا انہوں نے آپ کو بارننگ لکھ دیا اور Wall Street Journal کو یہاں پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں یہاں پہ جتنے اکانوں میں پڑھتے ہیں وائلڈ بینک پڑھتا ہے آئی ایم ایف پڑھتا ہے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان کی تباہی کو نہیں رکا جا سکتا وہ کیسے انہوں نے کہا عمران خان 61% پاپولارٹی پاکستان مجھے and the man who will be the future prime minister is a radical reckless impractical ideas Taliban خان یہ انہوں نے لکھ کے کہہ دیا اور اب میں نے جو یہ لفظ سارے استعمال کی ہیں اس کے بعد نظر آتا ہے کہ پاکستان بچے گا آپ کو وہ بھی وارننگ دے رہا ہے وہ بھی وارننگ دیتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ چھمکے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے آرمی چیف میری مرضی کا چیف جیج میری مرضی کا election commission میری مرضی کا میری game جو نہیں کھیل لے گا اس کے ساتھ میں نہیں کھیل گا وہ بھی کہتا ہے وہ کو آپ کو democratic values نہیں بتا رہا وہ کہتا ہے جو میں جس طرح چاہوں گا پاکستان اس طرح چلے گا وہ سارا دن بیٹھ کے وہ باجبہ صاحب کو گلیاں دیتا ہے سارا دن recent statement اس نے کہا ہے باجبہ صاحب نے امریکہ کو کہا تھا بھئی کہ یہ anti-american ہے میں anti-american تھی نہیں ہوں اب دوسری بات سن لیں چیما صاحب اس نے پچھلے ایک مہینے میں چار congressmen sitting congressmen اور لفظ کیا کہا ہے i'm not anti-american i'm not anti-american کہتا ہے یہ باجبہ صاحب کہتے تھے ان کو کہ he is an anti-american اب سارا گند ادھر ڈاگ رہا ہے اس کے اوپر اور قوم تالیاں بجا رہی ہیں قوم کو صرف غصہ ہے آپ کی establishment پہ اور judiciary پہ اس غصے میں وہ پورے پاکستان کے اوپر آگ تیل چھڑک کے آگ لگا کے تالیاں بجا رہی ہیں یہ کتنا غصہ ہوتا ہے یہ اس غصے کے result میں آگ لگا رہے ہیں پاکستان کو ورنہ کون اپنے گھر کو آگ لگاتا ہے دیکھیں لیکن چیزا ساتھ تالسہ پھر راستہ تو یہ ہی ہے کہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ چائنا کہتا ہے کہ ہم ہم فلسطین اور اسرائیل کی بھی دوستی کر آ سکتے ہیں تالسہ ہماری کوئی بھارت سے دوستی کیوں نہیں کراتا question یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جھک کے دوستی کیجئے برابری کے ساتھ اور پاکستان نے اپنا لیسن سیکھ لیا انڈیا نے اپنی چیزیں دیکھ لی خطہ تو مل کے گروہ کرے گا تو انڈیا کے بہت سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جی سکتے ہیں دو غلط کہہ دی چیزیں ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہماری دوستی کو نہیں کراتا کیونکہ آپ دوستی کروانے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان بھارت کے ساتھ آپ کی دشمنی اور نفرت آپ کا کاروبار ہے number one دوسری آپ نے لفظ کہا کہ ہماری برابری کے لیول پر قرائل ہے کیا آپ برابر ہیں ان کے کیا برابر ہیں آپ کسی پڑے لکھے بندے سے پوچھنے آپ ان سے برابر ہیں تو ٹھیک میں کوئی ایک چیز بتا دیں کوئی ایک چیز بتا دیں کوئی ایک چیز بتا دیں کہ یہ دیکھیں ہم برابر ہوں گے لوٹم آر جب تُسا نمبر ہونا کروپشن وہاں بھی ہوگی لیکن جس طریقے سے آپ نے کیا آپ تو ریکنڈ بناتے ہیں لیکن اب کس چیز میں برابر ہے اور کیا برابری ایکسپیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے مجھے کیوں بھئی کیوں ایک دوسرا جب آپ کا کاروبار ہے ان کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ خرابی رکھی ہے آپ کا ڈیفینس بجٹ بڑا رکھنے کے لیے قوم پاکستان کے اوپر مارشلہ کو پرولام کرنے کے لیے آپ نے دشمنی ان کے ساتھ رکھی ہے کہ ہم اگر ادھر یہاں پر اگر ہم نہیں ہوں گے تو ایڈیا آکے ٹیک کر دے یہ آپ کی فاظرم پالیسی تھی پیشل چیلیس سال آج بھی کاروبار ہے اگر آپ بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک ہو جائیں گے تو سات لاکھ کی فوج کیا کریں گی بھارت کے لیے بھارت کے لیے بھارت کے لیے چیما صاحب تر حقیقت آپ پاکستان کے اندر نیشنل انٹرس پہ ڈسیجن ہی نہیں ہوتے آپ کا ہر ڈسیجن پرسنل انٹرس پہ ہوتا ہے جو بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ڈالر بچے بیٹھے ہوتے لندر میں بھوکے اس نے ادھر پیسے بیجنے بھارت کے لیے چاہے کوئی جرنیل جرنلس کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو اور پتہ ہے سب کو مزے کی بات ہے کہ میں آج تک ہوتا ہے کوئی کانگو ہوتا میں شاید کہوں یا رہتی شاید سیلپون دی کبر ہے جنی بندیاں آپ کے تو سارا کچھ لوگوں کو پتہ آپ جتنے جتنے پاکستان سمارڈم ہے تو میں دنیا میں قوم ہی کوری دیکھیں لیکن فراڈ میں سمارڈ صرف دو نمبری میں تیز ہیں آپ آپ تو پازیٹیو سوچ ہی نہیں اشاٹ کٹ توکھا فراڈ اور اس فراڈ میں چیزوں میں نفرتوں میں ساری بھی اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ڈریکشنلس ہیں آپ آپ لیڈرلس ہیں کون سا لیڈر ہوگا آپ کے تو مذہب نے آپ کو بتا دیا تھا جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کا لیڈر ہوگا تو دیکھ لیں آپ آپ کے پورے پاکستان کے اندر ایک خالص دودھ کا گلاس نہیں ملتا کہیں سے آپ رمضان کے اندر جو رمضان سے پہلے کیلے آپ کے ڈیڑھ سو کے تھے چھے سو چھے سو کے بیچے ہیں آپ نے رمضان ہے نہ آپ پاکستان سے مخلص ہیں نہ آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں نہ آپ پتہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کس چیز میں مخلص ہیں دو چیزیں میں نے پچھلے سیگمنٹ میں باہر ہوگا ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے اکراہ سے قرآن پڑھ ساری قوم نے پڑھ صفائی نصف آمان گلی میں نکلیں دیکھیں اپنے گلی میں اسلام آپ نے نکل جائے جہاں کھائیں گے میری شاپر پھینک دیں جہاں سڑکوں کے اوپر پشاپ کر رہے ہیں صفائی میں بھی تو چیما صاحب میں تو خیر کیا آپ کو بتاؤں کہ کہاں سے شروع کیا جائے کہاں ختم کیا جائے لیکن وہ بھارت کے ساتھ جو تھا اس پر میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے کاروبار ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ پنگا رکھنا آپ کا کاروبار ہے پر دوسرا برابری بیس آئی آپ کہہ لیتے ہیں جی برابری بیس پہ ہم بات کریں گے اب تو برابری رہی نہیں ہے آپ کی وہ رنجنل فاور ہیں آپ کے میرل محمد نے ان کو ایشن ٹائگر کا ٹائٹل دے دیا خان صاحب نے خود فرمایا تھی ایشن ٹائگر ہے آپ ایشن ٹائگر ہیں آپ تو ایشن بلوڑے بھی نہیں ہیں تھاڑ صاحب دیکھیں نا آپ اکثر لاکیات کی بات کرتے ہیں یہ آج وہ سعودی عرب نے ہم سعودی عرب سے پیسے لیتے ہیں اور سعودی عرب نے پاکستان کو وارننگ جاری کی ہے کہ یہ حج اور عمرے کے لیے لوگوں نے فیک ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں اس لنک میں جا کے کلک کریں کلک کرتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنی ڈیٹیلز ڈالتے ہیں اپنا کریٹ کارڈ باقی ڈالتے ہیں تو وہ سارے وہاں سے پیسے نکال لیتے ہیں اور اور یہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ یہ یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی حکومت کو انفارم کیا ہے تاہر صاحب یہ لوگ حج پہ بھی نہیں چھوڑتے مطلب ہے غریب آدمی آپ کو پتا پاکستان میں حج کوئی کرنا آسان کام نہیں ہے آج کل تو سنا چودہ سولان لاکھ رویے کا حج لوگ اپنی جمع پونچی لگاتے ہیں اور یہ فراڈ حج والے دن فراڈ ہو رہا ہے